موسیقی میرا نام سید عمین شاہ ہے اور میں سی ای او ہوں اے جے سپورٹ پاکستان کا جی ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ اے جے سپورٹ کب بنی اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اے جے سپورٹ ہم نے دو ہزار سترہ میں اسٹابلش کی اور اس کا مقصد تھا پیس کو پرموٹ کرنا کلچر ایکٹیوٹیز اور ایکٹیوٹیز کے ذریعے تو اس کے لئے ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہم کھیل کو پرموٹ کر سکیں پورا پاکستان بے اور نہ صرف پاکستان سے باہر بھی پاکستانیوں کو وہ اسپورٹ کی انٹرٹینمنٹ شو کر سکیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ایونٹس اب تک کروا چکے ہیں جی ہم نے سب سے پہلے لانچنگ اپنی کی تھی اس میں ہم نے بڑی ٹیم کے ساتھ کروایا تھا اس کے بعد پھر ہم نے دیسمبر کے اندر دوہ ستر دیسمبر میں لیجنڈ کپ کروایا پاکستان کے نیشنل ہیروز ہیں ان کا ٹیبیوٹ دینے کے لئے ایک ایونٹس کروایا اس میں ہم نے پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کرکٹر جس میں سازید خان صاحب تھے جس میں دانشکلیہ سلمان برڈ کامران نکمہ صاحب یہ سارے ہم نے اندر دوہ ساتھ کروایا جو بہت زیادہ پسند کیا گیا پاکستانی عمام کے ان کو بہت لائک کیا تمائشوں نے اس کو بہت انجوائید کیا اور جو نیشنل ہیروز ہیں ان کو ایک اچھا میسیج گیا کہ پاکستان ہم عمام جو پاکستان کی عمام ہیں وہ اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں پاکستان سوپر لیگ جیسے کامیاب ایونٹ ہوا جس کی وجہ سے نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کا بڑا مصبت پیغام گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ پی سی بی کا ایک بہت شاندار کارنما جو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے نو سال کے بعد کرکٹ پاکستان میں واپس آئی اور پاکستان کا ایک سوفٹ ایمیج پوری دنیا میں نہ صرف گیا بلکہ یہ پتا چلا کہ پاکستانی مہت محبت کرتے ہیں کھیل سے اور پاکستان پاکستانی اور پاکستان ایک انتہائی پیس فول کنٹری ہے ہمارے لوگ بہت پیس فول لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سبسکرات محبت میں کریں اور دوسری یہ بات کہ انٹرنیشنل ہکیموں کو یہ پتا چلا کہ انٹرنیشنل لوگ جو سپورٹ کے پیئرز ہیں وہ پاکستان آئے ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں ایسا ان کے لئے کوئی پرابم نہیں ہے سب کچھ ماشاء اللہ بہتر اور بہترین سوالت موجود ہونکی لئے جی ٹھیک ہے آپ امین شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی ساری سرگرمیاں اور ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ صرف کرکٹ پر ہی محدود ہیں یا آپ دوسری سپورٹ میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے انشاءال کرکٹ تو اپنیشنل کرکٹ ہے کہ بڑا گیم پر پاکستان کے پاکستان امام اسے محبت کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فٹبال ہاکی کبڑی جیسے گیم اور ٹینیس مطلب ایسے گیم باکسنگ جس کو ہم تھوڑا سا پچھنے اگنور کرتے جا رہے ہیں ہم اس میں ہر گیم کو ٹچ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہاں کے جو ہیروز ہیں ان کو سامنے لے کے آیا جائے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اس گیموں اس گیمز کو آگے بہتر طور پر پیش پیا پاکستان امام کے سامنے اور نہ سے پاکستان امام بلکہ جہاں جا پاکستان ہی دنیا میں بستے ہیں وہ ان کو وہ نظر آئے کہ یہ ہم ہمارے ہیروز نے کیا کیا کانا میں انجام دیئے چاہے وہ فٹبال میں ہو چاہے وہ ٹینیس میں ہو چاہے وہ ہاکی میں ہو تو انشاءاللہ ہم ہر گیم کو ہمارا علادہ ہے اس کو اس کو ہر گیم کو ٹچ کرنے کا شاہ صاحب آپ نے ابھی کبرٹی کی بات کی تو کبرٹی ایک ایسا دیسی کھیل ہے جو ابھی تک پاکستان کے نیشنل میڈیا اور بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی اس کو اتنی زیادہ پذیر آئی نہیں ملی حالانکہ اس کے بہت زیادہ چاہنے والے موجود ہیں ابھی ایک کبرٹی سوپر لیگ بھی ہو رہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا آپ اس میں بھرپور حصہ لیں گے کبرٹی ایک دیسی کھیل ہے اور آپ ابھی کچھ سے پہلے دیکھ شکے ہیں کہ پاکستان کی جو کبرٹی ٹیم ہے اس نے پروڈسی میں جا کے کتنا زبردست تیلکہ مچایا تھا تیلکہ سے یاد ہے آپ کی چینل کا نام بھی تیلکہ ہے تو یہ تو بڑا زبردست ہویا کومنیشن تو پاکستان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے کبرٹی جیسا کھیل کو اگر ہم جس طرح سے فرنچ رائز بنی ہیں جس طرح دس ٹیمیں آپ نے دیکھا ہوگا پی ایسر کبرٹی جو بن رہی اس میں دس ٹیمیں آ رہی ہیں ڈیفرن سٹی سے سب سے بڑی بات ہر شہر کی اس میں نمائندگی موجود ہے کراچی لاہور پشاو اس طرح سے تو وہ ایک لوگوں کے لئے بہت زیادہ انٹرٹینڈ پروگرام ہوگا انٹرٹینڈ ایک ہیلتی سپورٹ ہوگا پتہ چلے گا کہ پاکستان سے کیسے کیسے لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں اور کیسے کیسے پہنوان ٹائپ کے مطلب ایک دیسی کھاڑے ٹائپی چیزیں بڑا بڑا انٹرسنگ ہوگا جب یہ ہوگا اور مجھے یقین ہے دنیا کے لوگ اس کو دیکھیں گے اور پسند کریں گے اور جو بڑی کمپنیز ہیں ہم میں چاہتا ہوں ہم ہمارا یہ ہے کہ بڑی کمپنیز آئیں اور ایسے گیم جو جس کو ہم بھول چکے ہیں جس کو بھولا چکے اس گیم اس کو ہم دوبارہ سے ری سٹیبلش کریں اور لوگ بتائیں کہ واقعی پاکستان بھی کسی کسی لحاظ سے کم نہیں ہے اچھے شاہ صاحب آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بڑی جتنی بھی کمپنیز ہیں جتنی بھی تنگزیمیں ہیں ان سب کا فوکس یا تو کھراچی میں ہوتا ہے یا لاہور میں ہوتا ہے یا اسلام آباد میں ہوتا ہے جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں ان پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہوتی جیسے اکارا ہے ساہیوال ہے آگے لودھنا ہے یہ ساؤ پنجاب یہ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پر کھیل کے چاہنے والے بہت زیادہ موجود ہوں اور ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے آپ ان لوگوں کو بھی کھیلوں میں شریک کرنے کے لیے کیا حکمت حملی بنائیں گے دیکھیں یہ جتنے اپنی شہروں کے نام دیی جو ڈسٹرک سے نام دیئے اس میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کی لوکل گورنمنٹ کو انوارف کریں کیونکہ تب تک کہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ انوارف نہیں ہوگی وہاں کے لوکل جو آبادی بہلے لوگ انوارف نہیں ہوں گے اس میں ہم کام نہیں کرسکے ہمارا ارادہ ہے کہ ہر ڈسٹرک جا کے ہر سٹی جا کے وہاں کی لوگا گورنمنٹ اگر آپ کو زیادہ کریں گے گورنمنٹ سے لیول پر آگے آئیں گے تو خود بخود جتنی کمپنیز ہیں پہلے زیادہ جیسی بات ہے سٹارٹ لیول پر یا انیشوال آپ کو انیشوال کہتے ہیں کہ بڑی کمپنیز نہیں آئیں گے لیکن جب آپ اس چیز کو ایک چیز انٹرینمنٹ والی چیز بن جائے گی اس کے لوگوں کو چچا ہونے لگے گا تو آٹومیٹن ساری کمپنیز بھی آنا شروع جائیں گی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک ہم نے چھوٹا سا ایونٹ کیا تھا تقریبا ایک سال پہلے ساہیوال کے اندر وہ ایک ایونٹ تھا بیڈ بیٹن کے جہاں میں لوگ جانتے نہیں تھے کہ بیڈ بیٹن کیا چیز ہوئی مگر وہ اتنا اتنا زیادہ ایونٹ اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ وہاں جتنے ساہیوال کے اطراف کے لوگ تھے وہ سب آئے اور انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو اس سے ایک ایک ہمیں انکلیجمنٹ ملی اور ہمیں ہمارا جو مورال تھا وہ ہائی ہوا اس طرح کے لئے ہم کام کریں گے اور جو ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پاکستان کے ہر چھوٹے شہر چاہے وہ ساہیوال ہو چاہے وہ خانکون کٹھوڑا ہو چاہے وہ سادخواباد ہو وہاں جائیں اور وہاں کے جو لوکل ٹیرنٹ ہیں اس کو امہارے اس کو لے کے ہیں سامنے شہر صاحب آپ یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا آپ کا حکومت کے ساتھ حکومت جو آپ کے ساتھ کوئی اتنا دارت تعاون نہیں کر رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے لیکن جب تک حکومت کا جتنے گیمز ہوتے ہیں یہ گلی کے گیمز نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر حکومت کا تعاون بہت ضروری ہے چاہے وہ سپانشیپ کے ذریعے ہو چاہے وہ فائنشل ہو چاہے وہ مورل سپورٹ ہو چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو تو حکومت کا آنا بہت ضروری ہے اس میں چاہے وہ لوکل گورنمنٹ میں آپ کوئی چیز فیسلیٹیز جب تک آپ کھلاڑیوں کو جب تک آپ لوگوں کو وہاں کے لڑکوں کو یا لڑکیوں تالپات کو فیسلیٹیز نہیں دیں گے کوئی چیز بھی آپ کے سامنے نہیں آتی ایک بچہ کے گھر سے نکلتا ہے اور میں کہوں میرا میرا بیٹا ایفرس کریں وہ گھر سے نکلتا ہے وہ کھل کے آرہا ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا اور نہ تو وہ کس کے بعد کھلنے کے لیے بیڈ بھی نہیں ہے ریکٹ بھی نہیں ہے چوز بھی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے آگیا آئے گا اس کے لیے آپ کو ایک چلے کامرہ ہے ایک کوئی نہ کوئی پلیر آجتا ہے جو اچانک آجتا ہے وہ بائے کس بان لیکن اگر آپ نے مستقل طور پر اچھی ٹیلنٹ کو سامنے لکھایا ہے تو آپ نے فیسٹیز دینی پڑی گی انفرسٹرکچر بنانا پڑے گا سسٹم بنانا پڑے گا جب تک سسٹم نہیں بنے گا تو کوئی چیز بھی نہیں ہوگی اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جتنی بھی آپ جو یہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اس میں آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ٹیم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ ساری کامشن جو ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز اکیلے نہیں کی رہا سکتی اس میں میرے ساتھ میرے پارٹنر ہیں جمال صاحب ہیں جو ابودابی میں ہوتے ہیں وہ اور میں مل کی سارا کام انجام دے رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ ٹیم کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو آپ اس کو پائے تکمیتہ نہیں پہنچا سکتے کسی بھی کام کو وہ ابودابی میں کیا کام کرتے ہیں ان کا اپنے بزنس ہے وہاں پہ جس کو وہ لکاوپٹر کریں ساتھ ساتھ ہم ایجے سپورٹ کے اندر وہ میرے ساتھ برابر کے شرح ہیں ٹھیک ہے اچھا امین شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہماری آڈیونس کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں میں آڈیونس کو پیغام دینا ہوں گا اسپورٹس ایک پیسپول گیم ہے ایک پیسپول ایکٹیوٹیس ہے آپ جتنا اس سے محبت کریں گے صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی جتنے پاکستانی بستے ہیں وہ اس سے پیار کریں اس سے محبت کریں اور اس میں ہمیں رہا ساتھ دیں تاکہ ہم بہترین سے بہترین چیزیں اور ٹیلنٹ ہم لے کے آسکیں دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن ہو پاکستان کا جھنڈا ہر جگل گاڑے ہر ایکٹیوٹیس میں ہر اسپورٹ میں نہ صرف کرکٹ میں چاہے وہ کبڑی ہو چاہے وہ ہاکی ہو فوٹبال ڈیفرنٹ گیمز میں بہت شکریہ سید عمین شاہ صاحب سی ای او اے جی سپورٹس پاکستان آپ کا تیلکانی اس کے آفیس میں آنے کا بہت شکریہ آپ نے تیلکانی اس سے اخصوصی گفت ہوگی اس کے لیے ہم آپ کا سپیشل تھنکس کہتے ہیں میں بھی آپ کو شکریہ دیکھتا ہوں بیشت